اسلام علیکم سباس بس کلاسز میں آج ہم انشاءاللہ بالٹی گوشت بنائیں گے یہ بہت ہی مزیدار سا گوشت ہے جو آپ اپنے ڈیلی منیو میں ایڈ کر سکتے ہیں دعوتوں میں بنا سکتے ہیں تو سمپل سی ریسیپی ہے یہ ریسٹرنٹ سٹائل بالٹی گوشت اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم لیں گے سب سے پہلے ایک کڑھائی یا ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے تیل آپ گرم کیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے تین سوکھی لال مرچیں اور تین لانگ اور ایک دارچینی کا ٹکڑا جو خریب دو انچ کا ہے اور ساتھی ہمیں ایک ٹی سپون کالی مرچیں ڈالیں گے ثابت کالی مرچیں اور دو چھوٹے سائز کے تیز پتے یا ایک بڑا سائز کا تیز پتہ ٹھیک ہے اب آپ تیل میں اسے ڈالیے اور آپ اسے فرائے کر لیجئے جب یہ فرائے ہو جائے گا تب آپ اس میں ایڈ کیجئے پیاز یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کٹ کر کے اس میں ایڈ کی ہے اور آپ اسے اب فرائے کرنا شروع کرنے ٹھیک ہے ہم اسے اچھی طرح سے فرائے کریں گے اس کے بعد آپ اس میں یعنی فرائے ہوتے وقت ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون زیرا زیرا ڈال کر بھی آپ اسے فرائے کیجئے اچھی طرح سے فرائے کیجئے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ہری میچ کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ادرکلیسن پیسٹ ایٹ کریں گے دیکھئے یہ ساری چیزیں ہم نے پھر سے میڈیم فلیم پر فائی کرنی ہے اگر آپ آج کو تیز رکھیں گے تو ہر ایمیچ آپ کو ٹسکا آئے گا اسی لئے اپنے بہدر ہے کہ میڈیم فلیم پر آپ نے انہیں فرائی کرنا ہے اب آپ اس میں ایٹ کیجئے ون فوٹھ ٹی سپون حلدی پاورڈر یعنی پاو ٹی سپون حلدی پاورڈر ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ایٹ کریں گے اگر کشمیری ریچیلی پاورڈر ایٹ کریں گے تو بھی زیادہ بیٹر رہے گا جو گوشت کا کلر ہے یعنی جو گریوی ہے وہ ریڈ ہو جائے گے اب دیکھیں یہاں میں نے سات سو پچاس گرام گوشت دالا ہے آپ کوئی بھی گوشت یوز کر سکتے ہیں ہڈی والا گوشت یوز کریں اب ہائی فلیم پر اس گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیجئے ٹھیک ہے ہائی فلیم پر ہم نے اسے بھوننا ہے گوشت دالنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ تین سے چار کٹے ہوئے ٹیماتر اس میں ایٹ کیجئے یہاں ہم نے میڈیم سائز کے ٹیماتر لینے ہے اور ٹیماتر ڈال کر بھی ہم اسے بھونیں گے اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کیجئے دیکھیں ہم نے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ایٹ کیا گرم مسالہ پاورڈر ڈال کر بھی آپ اسے اچھی طرح سے بھون لیجئے دیکھیں گوشت پک رہا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور اب اس گوشت کو ہم گلا لیں گے آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر دھیمی آج پر اسے گلا لیں یا پھر آپ اسے پریشر ککر میں گلا لیں اگر آپ کوکر بڑھا ہے تو آپ پریشر ککر میں اسے گلا لیں گوشت جب کل جائے گا دیکھیں مسالہ جب اس طرح سے پک جائیں گے اب آپ اس میں ایڈ کریں ٹو ففٹی ایمل فریش کریم فریش کریم ڈالیں یا گھر کی ملائی ڈالیں کوئی بھی چلے گا تو آپ نے اس طرح سے ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے دیکھیں ہم نے فریش کریم ڈالی اور اب دھیمی آج پر اسے مکس کر لیں اس کے بعد اس میں ایڈ کریں ہاف ٹی سپون ہری لائچی کا پاورڈر اسے بھی آپ اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں دیکھیں اچھی طرح سے اسے مکس کر کے پکا لیجیے اب ہرا دھنیا ڈالیے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیے اور مکس کرتے ہوئے کچھ دیر پکائیے دیکھیں گے اس کا فلیم ہم نے میڈیم ہی کر رکھا ہے اب ڈھکن ڈھاکیے اور لو فلیم پر پانچ منٹ پکائیے لو فلیم پر پانچ منٹ پکانے کے بعد دیکھیں یہ اوپر اس طرح سے تری آ جائے گی تری آنے تک ہم نے اسے پکانا ہے اس طرح اوپر تری آ گئی ہے اسے تری کا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دھیمی آنچ پر ٹکن ڈانک کر پکائیں گے تب بہت اچھی طرح سے تری آ جاتی ہے اور تری آنے کے بعد ہم گیس کا فلیم بند کریں گے اور گیس کا فلیم بند کر کے ہم اسے نکال لیں گے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور اوپر سے ڈش آؤٹ کرتے وقت آپ اوپر سے فریش کریم ڈالیں اور پھر نیمبو پیاز وحیرہ کے ساتھ اسے سر کریں آپ اسے تندوری روٹی نان بریڈ پھلکا پراتھا چامل کسی کے ساتھ بھی آپ سر کر سکتے ہیں لیکن ساتھ میں نیمبو پیاز اور اس طرح سہرہ دھنیا ڈال کر ضرور سر کریں اور آپ چاہیں تو اوپر ڈیکوریشن کے لیے آپ تھوڑا سا گارنیشن کے لیے آپ تھوڑا سی فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں تو کہیے کیسی لگی آپ کو یہ ریسی پی ریسی پی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپس میں شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ریسی پی اس کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسی پی کے ساتھ تینکس فور وچنگ سباس بس کلاسس